ہیچ ایس ون نیوز میں آپ کا استقبال ہے آئیے دیکھتے ہیں چند منٹوں میں کچھ اہم خبریں پرجہ پالنہ درخواست کے ڈیٹا کا عمل مکمل ہو رہا ہے ایک کڑور سے زائد درخواستوں کو کمپیوٹرائز کیا جا رہا ہے جہاں اس کے لیے ایک خصوصی ویب سائٹ پہلے ہی دستیاب کرائی گئی ہے وہیں حکومت نے سٹیٹس چیکنگ کے معاملے میں ایک اور خدم آگے پڑھایا ہے معلوم ہے کہ تلنگانہ حکومت نے گارنٹی سکیموں کے نفاظ کے لیے پرجہ پالنہ پروگرام شروع کیا ہے یہ پروگرام 28 ڈیسمبر سے شروع ہوا 6 جنوری تک جاری رہا عوام کی بڑی تعداد نے درخواستیں دی حکام کو ایک کڑور سے زائد درخواستیں موصل ہوئی ہیں کل ایک کڑور 25,84,383 درخواستیں موصل ہوئی یہ تمام ڈیٹا بھی کمپیوٹرائز کیا جا رہا ہے مرکز نے چھے نئے آئی پیس عہددار تلنگانہ کو ایلوٹ کیے ہیں اس سلسلے میں حکامات جاری کر دیئے گئے ہیں کہ بیچ سے تعلق رکھنے والے آئیشہ فاطمہ، سوہم سنیل، سائی کرن، منبھر، دوہزار بائیس، راہول کانتا اور رتفک سائی کو اس دلگو ریاست کو ایلوٹ کیا گیا ہے اگلے عام انتخابات کے لیے کانگریس پارٹی کے انتخابی منشور کمیٹی کے چیئرمن پیچے دامبرم نے بودھ کو یہاں کہا کہ پارٹی کا منشور عوام سے تجاویز لینے کے لیے تیار کیا جائے گا اور یہ عوام کا منشور ہوگا تلنگانہ میں ہونے والے دو خانون ساز اسیملی زمنی انتخابات کے لیے کانگریس نے امیدواروں کو ختمہ شکل دینے کے چوبیس گھنٹے سے بھی کم وقفے کے دوران اٹناکی دیاکر کی جگہ مہیش کمار گوڑ کے نام کا اعلان کر دیا ہے مہیش کمار گوڑ اور بلہ موری ونکٹ کا امیدواروں کے طور پر اعلان کیا گیا ہے اے آئی سی سی نے اس سلسلے میں ایک بیان چاری کیا ہے خومی دار الحکومت میں بدھ کی صبح گھنے کوہرے کی وجہ سے اندرہ گاندی بین الاخوامی ہوای اڈے پر تقریباً ایک سو بیس ملکی اور بین الاخوامی پر واضح تاخر کا شکار ہوئی دریازنا دہلی جانے والی کئی ٹرینے بھی گھنے کوہرے کی وجہ سے تاخر کا شکار ہیں یا منسوخ کر دی گئی ہیں ہندوستان کے محکم موسمیات آئی ایم جی کے مطابق دہلی میں کم سے کم درج حرارت چار ڈگری سیلسیز ریکارڈ کیا گیا رکنے قانون ساس کاؤنسل کلوہ کنٹا قویتہ کے انسٹرگرام اور ایکس ایکاؤنٹس کو ہیک کر لیا گیا سائبر مجرمی نے منگل کی رات دس بجے سے چہار شمعے کی صبح گیارہ بجے تک لگاتار کئی بار ہیکنگ کی مشتبہ طور پر ایکاؤنٹس کو لاغ ان کرتے ہوئے شرپسندوں نے انسٹرگرام ایکاؤنٹ پر ایک غیر متعلقہ ویڈیو بھی پوسٹ کر دی قویتہ نے فلفور اس جانب توجہ دی اور اس بات کا انکشاف کیا کہ ان کے سوشل میڈیا ایکاؤنٹس کو ہیک کر لیا گیا ہے اس سلسلے میں قویتہ نے ڈی جی پی سائبر سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کو تفصیلات ٹیک کیے قویتہ کے سوشل میڈیا ایکاؤنٹس کو مکمل طور پر محفوظ بنانے اور بحال کرنے کے لیے کوششیں چاری ہیں اتر پردیش کے زلہ آجودیا سے کولکتہ کے درمیان ائر انڈیا کی اڑان کا آغاز وزیر اعلی یوگی ادیتینات نے بودھ کو ہری جھنڈی دکھا کر کیا لکھنوں میں اپنے سرکاری رہائت سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے یوگی نے آجودیا کولکتہ کے درمیان ہوائی سروس کا افتتح کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ آجودیا آنے والے وقت میں ملک و دنیا میں سیاحت کے لیے سب سے اہم شہر ہونے جا رہا ہے فلحال کے لیے بس اتنا ہی دیکھنے کے لیے شکریہ